السلام علیکم امبروان میں آج آپ کے لئے کوئی ریویو نہیں لے کے آیا یا دوستو آج ہم بات کریں کہ آپ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ سب سے پہلے تھینکفل ان لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو بہت جلدی سراہا اور میری محنت کو سراہا مجھے بک اپ کیا تھوڑا سا اپریشیٹ کیا کہ آپ یہ کام اچھا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ میں تینکفل ان لوگوں کا ہوں جنہوں نے مجھے کریٹسائز کیا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کس جگہ گلتی کر رہا ہوں کس جگہ نہیں تو تھمز اپ بہت اپ سبسکرائبرز جو میرے ساتھ ہیں جو میرے خلاف ہیں لیکن میری فیملی کے ممبر ہیں جہاں اچھا ہوتا ہے وہاں بھلا ہوتا ہے جہاں بڑا ہوتا ہے وہاں بھلا بھی ساتھ چلتا ہے تو آج سے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیوں کیا دوستو یوٹیوب کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف پیسہ کماؤں یا فیم کماؤں یا میں کسی کمپنی کی سپانسرشپ کماؤں میں آپ کو بتا جانوں کہ یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان ٹاپکس پر آپ کو نالیج دے سکوں انفرمیشن دے سکوں جن کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ میں خود بھی ایک موبائل یوز ہوں مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے جب میں موبائل بائے کرنے جاتا ہوں تو مارکیٹ میں کہ یار میں اس کو اگر آؤڈور لے کے جاتا ہوں تو مجھے تو شاپ کیپر نہیں دیتا میں آؤڈور اس کا کیمرہ نہیں چیک کر سکتا اور عموان شاپ کیپر زیادہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں وہی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں اس کو بہت زیادہ مازن ہوتا ہے تو میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے یا آپ کسی شاپ پر گئے ہیں تو وہاں لائٹنگ بہت اچھی ہے تو وہاں پکچر اچھی آگئی فان گھر لے کے آئے تو پتہ لگا جی فان کا تو کیمرہ ہی اتنا اچھا نہیں ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو پروائیڈ آپ کے اپنی اپروچ سکھ کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے لیکن اگر آپ کا پیار رہا اور خدا کی ذات کی میرے ساتھ مدد رہی تو انشاءاللہ مرتے دم تک میں آپ کو اس طرح کی بہت ساری ریویوز یا بہت ساری اپنے اپنی اپنین سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ میں نے آپ کو یہ آؤڈور انڈور لائٹس ہو گئی سپیسیفیکشن کا ڈیفرنس ہو گیا اور میں آپ کو خاص بار یہ بتاتا جلوں جو لوگ مجھے کریٹسائز کر رہے ہیں کہ میں بہت ساری کمپنیوں کے خلاف ہوں تو ایسا کچھ ہی بھی نہیں ہے کوئی کمپنی میرا چچا مما دادا کی نہیں ہے سب ہی پاکستان کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں تو بزنس تو کریں گے اب میرا کام آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے پیسے کیسے وصول ہو مطلب آپ جتنے پیسے خرچنے جا رہے ہیں یا جس بجٹ میں آپ خون اک لینے جا رہے ہیں تو اس بجٹ میں آپ کو کون سا اچھا خون مل سکتا ہے اب ریسیل کی بات کریں تو آل آور چائنیز برینڈز کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ اگر ایک نورملی ایک مال میں جاتے ہیں یا ایک پلازا میں جاتے ہیں یا ایک آرکیڈ میں جاتے ہیں جو کہ ایک موبائل سے لیٹڈ ہے تو آپ کو ہر برینڈ کی شاپ ملتی ہے تو ریسیل سے وریڈ مت ہوں آپ جس شاپ کیپر سے فون بائے کرتے ہیں آپ اسی سے ڈن کریں کہ یار میں چار پانچ چھ مہینے سال بعد یہ اگر فون واپس کرتا ہوں تو بھائی آج میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں تو آپ مجھے کندر کتنا ڈیپیسیٹ ڈالیں گے تو یہ چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن ہم خود ہی اپنے لئے مشکل بنا لیتے ہیں چند پیسوں کے پیچھے یا اگر نورمل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مال میں آپ کو ڈیفرنٹ ریٹ مل رہا ہوتا ہے آپ سب سے کم ریٹ والے سے لے تو رہے ہوتے ہیں کہ یار آج مجھے کم ریٹ مل رہا ہے لیکن آپ اسے اپنا پی آر مینز کے آپ اسے ریلیشن نہیں بنا رہے ہوتے آپ بشک دو سو سو مہنگا لے لیں لیکن آپ شاپ کیپر سے ریلیشن رکھیں تاکہ آپ کو آگے جا کے ان فیچر آپ کو شاپ کیپر کا بھی کام آئے تو میری یہ ویڈیوز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہیں کہ آپ کے پیسے کیسے بسول ہوں گے اور آپ دوسی بات یہ ہے کہ آپ مجھے خود بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں میرے فیملی ممبر ہے کہ میں آپ کے لئے کسی اس کا ریویو لے کے ہوں اگر آپ کو موبائل ریلیڈڈ چاہیے آپ کو لیپ ٹاپ ریلیڈڈ چاہیے آپ کو کار ریلیڈڈ چاہیے آپ کو بائک ریلیڈڈ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس جس کے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی میں اس کا ریویو آپ کے لئے اپنے چینل پر دے دوں گا سو گائز یہ تھا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کریٹسائز کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار علی بھائی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یار یہ بندہ پاگل ہو گیا یہ تو ہواوے کے خلاف ہو گیا سب کچھ ہی بھی نہیں ہے بھائی ہواوے میٹر لائٹ بیسٹ فون وائی سیون پرائیم بیسٹ فون میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہے آپ کے پیسے آپ نے خرسنے آپ جیسے مرضی لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی میری فیملی آپ ہے میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں سو دس ایٹ گائز میں آج اتنی بات کرنا چاہتا تھا آپ سے مجھے ان کمنٹ سیشن بتائیے گا کہ اگر میں اس میں اور کیا جیتت لے کے آؤں جس سے آپ کے ہلپ آؤٹ ہو سکے سو دس ایسے علی ماسٹیک اگلی ویڈیو تک مجھے ازاد دیجئے اللہ حافظ